جمہو کشمیر کے پورو مکھے منتری رہ چکے ہیں غلام نبی آزاد پورو کینڈرے منتری ہیں کانگریس میں رہتے ہوئے کئی بڑے پد سنبھلنے والے غلام نبی آزاد نے آج کانگریس پارٹی کے سبھی پدوں سے استیفہ دے دیا پارٹی سے آزاد ہو کر غلام نبی نئی پارٹی بنانے کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے دوسری طرف کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ جب کانگریس دیش بھر میں کینڈرے سرکار کے خلاف نہ کیول پریس کانفرنس کرنے والی تھی دیش جوڑو ایک نئی رن نیتی کے تحت آگے بڑھ رہی تھی تب ہی آزاد نے پارٹی کا ساتھ پانچ دشکوں بعد چھوڑ دیا وہ کانگریس کے غلام نبی آزاد تھے جن کی راج سبھا سے ویدائی کے وقت پردھان مطری نریندر مودی بہت بھاوک ہو گئے تھے وہ غلام نبی اب کانگریس سے آزاد ہو گئے ہیں جمہو کشمیر کے پورو مکھے منتری اور پورو کینڈرے منتری نے پارٹی کے عدیقش سونیا گاندھی کو پانچ پننوں کا استیفہ بھیجا دکھ کی بات یہ ہے اتیان دکھ کی بات یہ ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب نے ایسے سمیے میں کانگریس کو چھوڑنے کا اور اس لڑائی کے اندر ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے سونیا گاندھی کو بھیجی پانچ پننوں کی استیفے والی چٹھی میں غلام نبی آزاد نے کئی آروپ لگائے ہیں لیکن سب سے بڑا آروپ راحل گاندھی کے چاٹو کاروں سے گھرے رہنے کا ہے غلام نبی آزاد نے لکھا حالانکہ دربھاگے سے شری راحل گاندھی کے راجنیتی میں پرویش کے بعد اور وشیش روپ سے جنوری دوہزار تیرہ کے بعد جب انہیں آپ کے دوارہ اپاد دھکش کے روپ میں نیوکت کیا گیا تھا تو ان کے دوارہ پہلے موجود سمپور سلاکار تنطر کو دھوست کر دیا گیا تھا یہ چاہتا رہتا ہے آج ان کو لگتا ہے میں تو کہتے ہیں آپ کو کہ جو انہوں نے کہا آج ابھی تو میں خود سبنے میں ہوں ایک ایسا بیانی سال کا جس کو سب کچھ ملا جندگی کے اندر بیانی سالی بغر پت کے نہیں رہے ہو دکھتے آج وہ یہ مسئل دے رہے جسی کی جو میری سمجھ کے پڑھ ہیں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آزاد ساگی سے دکھتے کو جو کونگو سے سب کچھ دیا ہے غلام نبی آزاد کے سطیفے کو کونگریس ان کے بیجے پی کے ساتھ دوستی سے جوڑ رہی ہے کونگریس پارٹی سب سے پرمکھ وپکشی پارٹی ہونے کے ناتے لڑ رہی ہے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے کہ رہول گاندی جی سب سے مکھر نیتا اگر کوئی پورے دیش میں ہے جو وپکش کی آواز ہے تو وہ رہول گاندی ہے تو ایسے سمجھ میں ہم یہ امید کرتے تھے کہ غلام نبی آزاد صاحب جیسے ورشت نیتا کونگریس کے کارے کرتاؤں کے ساتھ مل کر کے وپکش کی آواز اور جنتہ کی آواز کو اپنا بل دیتے دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اس آواز کے اندر اپنا حصہ نہیں بننا چاہ رہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے پچھلے کچھ وقت سے غلام نبی آزاد پارٹی سے نارا چل رہے تھے اور اپنی ناراضگی ظاہر بھی کر رہے تھے پارٹی نے انہیں جمع کشمیر میں چناف سمیتی کا ادھاکش بنایا تو انہوں نے چند گھنٹے میں ہی ستیفہ بھیج دیا اب پارٹی سے ان کے ستیفے کے بعد کونگریس کلچر پر پڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں نیتاؤں کو سممان نہیں نمبر ون دوسرا وہ آج بھی ان کی تلاش ہوتی ہے تو پراکسی پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے ڈمی پریزیڈنٹ کیسے مل جائے ان کو تاکہ جو ہے وہ سرکار پارٹی وہ چلاتے رہے آج آج جو بھی بچی خوچی ہے ان کی اور ان کا ڈمی یا پراکسی پریزیڈنٹ سامنے رہے تو وہ بھی کوشش بھی وہی کرتے ہیں اس سے زیادہ آگے نہیں ہے مگر پہلی میں دکھا لگا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا مراجی بھائی چلے گئے مراجی بھائی بہت کداور لیڈر تھے اور سنگھرش میں ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا رول ان کا بھی ہے مگر کانگریس مری نہیں کانگریس بھرتی گئی چلتی گئی اور میں سمجھتا ہوں آج بھی انہیں جنہوں نے چھوڑ رکھا ہے ان کو پھر سے سوچنا چاہیے اور کانگریس کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کداور لیڈروں کو کیسے واپس لاسکیں بہرحال کانگریس سے آزاد ہونے کے بعد اب گلام نبی کیا کریں گے کیا ہوگی ان کی آگے کی رننیتی کیا وہ بی جے پی میں جائیں گے یا پھر نئی پارٹی بنا کر جمہ کشمیر کی راجنیتی کو نئے راستہ دکھائیں گے یہ تمام سوال ہیں جن کا جواب آنے والے وقت میں ہی مل پائے گا اس بیچ سوطروں کے مطابق استیفے کے بعد گلام نبی آزاد نے اپنے سمرتکوں سے کہا ہے کہ میں جمہ کشمیر آ رہا ہوں ڈلی سے ماؤسمی سنگھ اور جیتیندر بہادر سنگھ کے ساتھ آسنک پیورو تو گلام نبی آزاد نے یہ کہا کہ راہل گاندھی جب سے پارٹی میں آئے یعنی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ بنے دوہزار تیرہ میں تب ہی سے سمسیائیں شروع ہو گئی اور جو کنسلٹیٹیف پروسس تھی وہ بند ہو گئی وہ کیول چاٹوکاروں سے گرے رہتے تھے کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ جب تک مکھے منتری کا پت تھا کینڈری منتری کا پت تھا تب تک وہ غلام رہے اب آزاد ہو گئے اب انہیں سب ٹھیک لگ رہا ہے پچاس سال بعد سنگھرش کا دور آیا تو پارٹی کا کرز اتارنے کی جگہ وہ پارٹی سے ہی آزاد ہو گئے کانگریس ان کے استیفے کو بی جے پی سے ان کی قریبی جو بڑھتی جا رہی ہے اس طور پر دیکھ رہی ہے وہیں راجسہوہ سے ان کی ویدائی کی سپیچ کی چرچہ بھی ایک بار پھر زور اوپر ہے گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا پھول تھے چمن تھا آشانہ تھا گزر گیا وہ جو چھوٹا سا ایک فسانہ تھا پھول تھے چمن تھا آشانہ تھا غلام نبی آزاد نے یہ شیر اس سال نو فروری کو راج سبھا سے اپنی ویدائی کے موقع پر پڑھا تھا مگر وہ اپنی ٹھکانے اور آشینے کی بات نہیں کر رہے تھے وہ کشمیر سے اجڑے پنڈیتوں کو پھر سے بسانے کے پریاس کی بات کر رہے تھے اب غلام نبی آزاد نے کاؤنگریس کا گھونسلہ چھوڑ دیا ہے اور ایسے موقع پر چھوڑا ہے جب جمہو کشمیر کو لے کر دلی میں بی جے پی کا بڑا منتھن چل رہا ہے غلام نبی آزاد جمہو کشمیر کے قدہ ورنیتا ہے اور وہاں کے مکھے منتری بھی رہ چکے ہیں لیکن جمہو کشمیر پر جاری منتھن سے پہلے آپ کو ایک بار پھر راج سبھا سے ان کی ویدائی کی طرف لے چلتے ہیں کیونکہ اس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں آج سے جڑا ہے تو سنیے اس دن پردھان منتری نارندر موڈی نے ان سے اپنی گھنشترطہ کو لے کر کیا کہا تھا یہ تو سمبندوں کی بات ہوئی لیکن اسی بھاشن میں غلام نبی آزاد اور پردھان منتری موڈی ایک ہی مدے پر بھاوک ہوئے تھے اور دونوں کی آنکھیں چھلکائی تھی پہلے پیم موڈی نے اس کا ذکر کیا اور بھاوک ہوئے پھر غلام نبی آزاد کی آنکھیں بھی اس کی بات پر ڈبڈبا گئی تھی گجرات کے یاتری کیونکہ شمیر میں جانے والے ٹوریسٹ میں گجرات بہت بڑا نمبر رہتا ہے اور ٹرسٹوں نے پر حملہ کر دیا قریب ہاتھ لوگ شاید مارے گئے سب سے پہلے غلام نبی جی کا مجھے فون آیا اس رات کو ایرپورٹ سے انہوں نے مجھے فون کیا اور جیسے اپنے پریبار کے سدسک کی چنتہ کریں بہت سکتہ پر سکتہ جوان میں آتے رہتی ہے لیکن اسے کیسے پچانا وہاں بس سے اس پہ لکھا تھا گجرات کی بس اس میں ہمارے تقریباً چالیس پچاس گجرات کے ہمارے بھائی بہنیں ٹیورسٹ اس پہ انہوں نے گرنیٹ لگا ہے اور میرے خیال میں درجن سے زیادہ لوگ وہیں ہتہت ہو گئے اور کئی زخمی ہو گئے میں ایک فوراً توراً جگہ پہ پہنچا لیکن تب تک پولیس نے وہ ہٹا دیا تھا تو جب میں ایرپورٹ پہ پہنچا تو ان بچوں نے جس کا کسی کا پتا مر گیا تھا کسی کی ماں مر گئی تھی وہ روتے روتے میرے ٹانگوں سے جب لپٹ گئے تو میں زور سے میری آوازیں نکل گئی اے خدا یہ کیا تم نے کیا میں کیسے جواب دوں ان بچوں کو میں کیسے جواب دوں ان بہنوں کو جو یہاں تفری کے لیے آئے تھے سیر کے لیے آئے تھے اور آج میں لاشیں لے کر ان کے حوالے کر رہا ہوں ان کے ماتا پتا غلام نبی آزاد نے اپنی سپیچ میں جمہ کشمیر کو لے کر کہا تھا کہ کاش کسی دن وہاں سے آتنک بات خاتم ہو جائے اس وقت جمہ کشمیر میں راج پال کا شاسن ہے ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ ہونے کا کام شروع ہو گیا ہے کیندر سرکار چناف کرانا چاہتی ہے تاکہ لوگ تندر پھر سے باہل ہو جائے آج جب غلام نبی آزاد نے کانگریس سے استیفہ دیا تب دلی میں جمہ کشمیر بی جے پی کے تمام بڑے نتاب بیٹھا کر رہے ہیں سوبے کے بی جے پی ادھاکش رویندر رینا کیندر منتری جیتیندر سنگھ پورو ڈیپٹی سی ایم نرمن سنگھ اور کوویندر گپتا دلی میں ہیں اور ملاقاتوں کا دور جاری ہے چرچہ کا مکھے مددہ سرکشا کے حالاتوں کے علاوہ چنافوں کا بھی ہے ایک طرف جہاں غلام نبی کے استیفے کی ٹائمنگ چونکا رہی ہے وہیں انہوں نے اپنے سمرتکوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جمع کشمیر آ رہے ہیں دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے گم کی شام شام ہی تو ہے اتنی لمبی ہوگی سویرہ تو آئی ونٹر میں ذرا لمبی ہوتی ہے تو لمبی ہے گم کی شام مگر شام ہی تو ہے سویرہ تو پھر آ جائے گا جو بھی ہو لیکن بی جے پی کا رکھ کانگریز کو لے کر سک اور انہیں لے کر نرم ہے کانگریز پارٹی میں دکھاوا اور چھلاوا بہت زیادہ ہے اس سے ایک بات پرمانیت ہوتی ہے کہ کانگریز پارٹی صرف ایک خاندان کی پارٹی ہے دو ہزار تئیس میں جمع کشمیر میں جہاں چناب ہونے ہیں وہیں اس سے پہلے غلام نبی نے اسطیفے سے کانگریز کو ایک اور بڑا جھٹکہ دے دیا ہے اس سے پہلے انہوں نے جمع کشمیر میں کانگریز کی کیمپین کیمیٹی کے چیئرمن فرسے اسطیفہ دے دیا تھا فیصلہ انہوں نے وکار رسول وانی کو پردیش ادھیکش بنانے کے ایک گھنٹے بعد ہی لے لیا تھا رسول وانی ان کے قریبی ہیں لیکن بتائیے جا رہا ہے کہ انہوں نے اسے اپنے ڈیموشن کے طور پر دیکھا بہرحال اب نظر آزاک کے اگلے قدم کی اور ہے کہ وہ کہاں کا رکھ کرتے ہیں نہیں آئے گی میں آپ لوگ سے بول نہیں آئے گی یاد تو برسوں نہیں آئے گی مگر جب یاد آؤگے تو بہت یاد آؤگے ڈلی میں موسمی سین کے ساتھ آس تک بھی رو